بنگال کے کھاڑی سے اٹھے چکرواتی توفان دانا نے اپنے خطرناک روپ میں اڑسا اور پسچم بنگال میں گم بھیر تباہی مچائی ہے اس توفان نے تٹیے شیطروں میں بھاری بارش اور تیز ہواوں اور بار جیسی ستتیاں پیدا کر دی ہیں حالانکہ اس کا اثر بیہار میں بھی دکھائی دے رہا ہے جہاں ستانیہ موسم کی ستتی تیزی سے بدل رہی ہے پٹنا ستت موسم ویجیان کے اندر کے ندیشک سنیل نارائن تھل نے بتایا کہ چوبیس اکٹوبر کی رات سے جھارکھن سے سٹی زلوں میں بارش اور تیز ہوا کا دور شروع ہو گیا ہے اسے تھنکہ گرنے کا بھی خطرہ بھڑ گیا ہے اسی کڑی میں بھارتی موسم ویبھاک یعنی آئی ایم ڈی نے پچھس اکٹوبر کو پٹنا سمیت بیس زلوں میں یلو اولٹ جاری کیا ہے جموئی کے نوازیوں کو خاص طور پر سترک رہنے کی سلحہ دی گئی ہے دانہ چوبیس اکٹوبر کے دیر رات اڑیسہ اور پسچم منگال کے تٹو پر پہنچا جہاں اس کی ہوا کی گتی سو سے ایک سو دس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی تھی اور جھوکوں کے ساتھ یہ ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ پہنچ گئی اس دوفان کا سر بیہار میں بھی محسوس کیا جا رہا ہے جموئی اور جھارکھنڈ سے سٹے کئی زلوں میں تیز ہواوں اور بارش کی گتی ویدھیا میں بھڑوتری ہوئی ہے پٹنا میں بھی موسم سوہانہ بنا ہوا ہے لیکن تھنڈی ہواوں کی وجہ سے بادل چھائے ہوئے ہیں چوبیس اکٹوبر کو دانا کا سر بیہار کے پوروی بھاگوں پر زیادہ پڑھنے کی سمبھاونا ہے اس دن سپون، ارریا، کشنگنج، سہرسا، مدھےپورا، پونیا، کٹیہار، بھاگلپور، بانکا، جموئی، مونگیر اور خگڑیا کی کچھ تھانوں پر بھاری بارش کی سمبھاونا ہے اس کے ساتھ ہی دکشن، مدھے بھاگ جیسے پٹنا، گیا، جہاناباد، نالندہ، نوادہ، شیخپورا اور لکھی سرائے کے کچھ تھانوں پر ہلکی سے مدھے بارش ہونے کی امید ہے باقی شیطروں میں ہلکی بارش کی بھی سمبھاونا جتائی گئی ہے چکرواتی توفان دانا کے اثر سے بیہار میں تاپان میں گراؤٹ کی سمبھاونا ہے تیز تھنڈی ہواوں، آسمان میں بادن اور بارش کی وجہ سے دن کے تاپان میں دو سے تین ڈگری کی کمی آ سکتی ہے یہ موسم دھان کی فصل پر بھی نکراتما کا سر ڈال سکتا ہے جسے کسانوں کی چنتہ بڑھ گئی ہے بیہار میں آبدہ پرابندن ویبھاگ نے سبھی سی او کو وشیش نردیش بھیج کر الورٹ رہنے کی سلاح دی ہے سبھی ناغریکوں کو موسم کی جانکاری پر نظر رکھنے، سرکش ستھانوں پر جانے اور آپات ستیتی میں تیار رہنے کی ضرورت ہے چکرواتی توفان دانا کی وجہ سے بیہار میں موسم کی ستیتی گمبھیر بنی ہوئی ہے اس کے اثر سے سبھی کو سترک رہنے کی ضرورت ہے لوگوں کو سلحہ دی جاتی ہے کہ وہ سرکاری نردیشوں کا پالن کریں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی سیف رہنے کے لیے جاگرو کریں موسم کی موجودہ جانکاری کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے کے پلانز بنائیں آپ کو آج کے ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں لوکل ایٹیم